پاک پوچھ کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ 26 فیبری کو بھارت نے ناکام اور بزدلانہ کار روائی کی تاہم دفاعی وطن کے لیے پاک پوچھ ہما وقت تیار ہے جبکہ بھارت اندر انیس چورت سے توجہ ہٹانے کے لیے کھیل کھیل رہا ہے ٹرابل پنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان پاک پوچھ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آپ سب کو 27 فیبری کا دن مبارک ہو 27 فیبری کا دن تاریخ میں روشن باب ہے تمام غازیوں کی بہادری کو خراچے تحسین پیش کرتے ہیں 26 فیبری کو بھارت نے ناکام اور بزدلانہ کار روائی کی تاہم پاک پوچھ نے دن کی روشنی میں موثر جواب دیا دشمن کے دو لڑاکہ تیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا اوثل ڈیپٹی کمیشنر لسبیلہ حسن وکار چیما لسبیلہ کے زلی ہیڈکوارٹر شہر اوثل مین لائبریری کا اتتاہ کر رہے ہیں اس موقع پر ایڈیشنر لیپٹی کمیشنر لسبیلہ فرحان سلیمان لائبریری کے انچارج منصور سومرو تاہر جان محمد رمضان سلیم اللہ جاموٹ پیر قادر شاہ چیلانی خرشید بلوچ اور دیگر موجود تھے ترکل برے والا علاقہ تھانا شیخ فاصل سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ایٹین نیوز ملک ریحان نواز کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پیو بہاڑی افتر پاروک کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایسے چو تھانا شیخ فاصل زپیر خان لودھی کے منشیات پروشوں اور مال موویشی چوروں کے خلاف دبنگ کا روایاں تانا شیخ فاصل ایسے چو زپیر خان لودھی نے ملزیبان سے بھارے مقدار میں منشیات پرامت کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں جبکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ فاصل کا کہنا تھا کہ اپنے اردگرد محول پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک افراد کی بروقت اطلاع پنجاب پولس کو دیں منشیات معاشرے کا ایسا ناصور ہے جو نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے متحرک ہے لیکن ان کے ازائم ناکام بنا دیں گے ایسے چوتھانا شیخ فاصل زبیر خان لودھی کی دیپٹی بیورو چیف پنجاب ایٹین نیوز سینئر صحافی ملک ریحان نواز اور سینئر صحافی منیر خان ترین سے کرائم میٹنگ کرنے کے بعد خصوصی ملاقات اور شکریہ دا کیا آریف والا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق کھانا صدر کے حدود میں واقع چھپپن ای بی میں لڑائی کے ادھران دونوں گروپوں کے افراد سخمی نماہی گاؤں چھپپن ای بی میں دونوں گروپوں میں پرانی رنجش پر فائرنگ ہوئی ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں میں کچھ دن قبل تحصیل کے چہری میں جھگڑا ہوا تھا سخمیوں کو تحصیل ایڈ پوارٹر اسپطال میں طبیم داد دی جا رہی ہے اطلاع ملتے ہی بھکلا کی بڑی تعداد اسپطال میں جمع ڈی ایس پی سرکل آریف والا اور پولیس تھانا صدر مسروف تفتیش ہیں حبر شامل کرتے ہیں عبرار حسین بیورو چیف اٹک سٹی اٹک میں معصوم بچہ جنسی درندگی کی بھینک چڑ گیا آتیف کامران اے ایس آئی اپنی محنت سے ملزم کو گرفتار کر لیا تھانا صدر اٹک کی حدود مرزا گاؤں میں گیارہ سالہ معصوم عابد گھر کا کوڑا پھینکنے باہر گیا یہ راستے میں شیطانی درندگی کی نظر میں آ گیا آقیب نامی ملزم نے معصوم بچے کو زبردستی پکڑ کر اپنی جنسی حوث کا نشانہ بنا ڈالا اور کسی کو بتانے کی صورت میں دھمکیاں دینے لگا پولیس نے بچے کے ورسہ کی درخواست پر مقدمہ درش کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس سے مزید تفتیش جاری ہے بریوالا سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک ریحان نواز ایتین نے اس کی ریپورٹ کے مطابق چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا بریوالا کی پولیس ڈاکووں کے سامنے بے بس مبین احمد وال وزیر احمد نے بہاڑی بزار غلامانہ مصطفیٰ کے قریب وزیر کریانہ سٹور کے نام سے کریانہ کی دکان بنا رکھی ہے آج جب وہ دکان بند کر کے گھر جا رہے تھے کہ امجر ٹاؤن گلی نمبر تین کے قریب پہنچے تو دو نامعلوم ڈاکو بسواری موٹر سائیکل پر آئے اور اسلحے کے زور پر زبردستی روک لیا اور گن پوائنٹ پر نکڈی پچاس ہزار روپے چھین لیں اور پرار ہونے میں کامیاب ہوگے پولیس کو ون پائی پر اطلاع کے بعد پولیس موقع پر پہنچ کر مصروفے تب تیچ سرکل بریوالا میں آئیروس وارداتوں سے لوگوں میں شدید خوف و حیراز پھیل چکا ہے پشاور معروف گلوکارا مہجبین قز لباش لر ایچ میں انتقال کر گئیں وہ تقریباً دو مہینے لر ایچ کے انتہائی نیگتاش وارڈ میں زیر علاج رہی ان کو دو مہینے پہلے دل کا دورہ پڑھنے پر لر ایچ منتقل کیا گیا تھا ایل آر ایچ کے اسپطال ڈریکٹر ڈاکٹر خالد مسود اور میڈیکل ڈریکٹر ڈاکٹر سلیمان خان نے مہجبین کی موت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے ایل آر ایچ انتظامے اور ڈاکٹرز نے علاج مالزے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی ان کے جست خاکی کو ایمبلنس کے ذریعے ان کے گھر روانہ کر دیا گیا ہے ڈی پین آف نارڈ سکول کی سلانہ تقریبی تقسیم انعامات مقامی ہال میں منقید ہوئی جس میں بطور مہمانے خصوصی ملک پربیس ایمین اے صدر لاہور شبیر مقبول جنرل سیکیٹری آل پاکستان انجمن تاجران چنگی کینچی لیاقت آباد بورڈ نے شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے اس موقع پر تقریب میں کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور حاصل میں بچوں کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہو چکی ہے بچے پڑھ لے کر اس ملک کا نام روشن کریں کیونکہ اس ملک کا تابناک مستقبل قوم کے ان نننے معماروں کے ہاتھ میں ہے تیپین اوک نوری سکول کی کارکردگی قابل دید قابل ستائش اور اپنی مثال آپ ہے ادارہ حسان نے عرصہ قلیل میں اپنا ایک نا قابل تسخیر مقام بنایا ہے یہ تمام کامیابیاں اور کامرانیوں کا سلزہ ان کی محنتی اور مقلس ٹیم کی بدولت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادارہ یوں ہی ترقی کی مناصل تہہ کرتا رہے ویہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق ریڈز پاکستان اور محکمہ سراغ ویہاڑی کی طرف سے ٹیڈڈی دل سے بچاؤ کے لیے کسانوں کو اگاہی دینے کے لیے واپ کا احتمام کیا گیا ڈاکٹر مصفر سائید نے کہا ہے کہ ریڈز پاکستان خصوصی طور پر کسانوں کی فصلوں کو ٹیڈڈی دل سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے رات کو بھی ٹیڈڈی دل کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا تاکہ کسانوں کی فصلوں کو بچایا جا سکے اور زلہ بھر میں چالیس ہزار کسانوں کو ہر سطح پر ہونے والی فصل کی بہتری کے لیے مکمل اگاہی دیتا ہے اگاہی باک میں پیر فیسٹی لیٹرز یونٹ مینیجرز اور کسانوں کی کسیر دادات نے شرکت کی اور پانکٹر بھی تقسیم کیے گئے جی بلکل اس وقت ہم جو اس وقت پاکستان ایک دینجر کنڈیشن میں آیا ہوا ہے ٹیڈڈی دل سب نے سنا ہوگا لوکسٹ کا حملہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہوا تھا اور اس وقت جو ہے وہ اس نے ایگلن کی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر جو کہ ہمارے پاکستان کی محشت کے لیے آئندہ آنے والے پانچ سالوں کے لیے بہت زیادہ نقصان بے ثابت ہو سکتی اگر ہم نے اس کا ٹائم لی تدارک کرنے کی ناکوشش کی اس سلسلے میں ہم نے ایگریکلچر ایکسنشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک آگاہی باہ کا ارینج کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم مختلف مقامات پر ڈسٹک بیہاری کے اندر لوگوں کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر لوکسٹ کا حملہ ہو جائے تو وہ کس طرح اس کے اوپر عمل درامت کریں ہم لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر لوکسٹ کا حملہ ہو جائے تو یہ رات کے وقت بیٹھتی ہے دن کو تو یہ اڑتی رہتی ہے تو رات کے وقت وہ الارمنگ کنڈیشنز ان کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے اپنی فصلوں کے نزدیک اگر کوئی وارٹر چینلز ہیں تو ان کو پانی سے بھر دیں تاکہ اس کے اندر جیسے بیٹھے تو اس کے اوپر پانی چلا دیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے رات کے وقت تھوڑا سا محتاط رہیں دن کے وقت یہ ہے وہ مختلف ٹائم میں وہ اڑتی رہتی ہے اگر ہم رات کو تھوڑا سا محتاط رہیں گے تو یہ ایگلنگ اس کی جو ہے وہ رک جائے گی اور ہم اس سے محفوظ ہو سکیں گے جلا بہاری جو ہے اس وقت اس میں لوکسٹ کی پوزشن یہ ہے کہ ابھی کوئی سوام ادھر نہیں ہے تو یہ گرمیوں میں پوسیبل ہے کہ کوئی سوام آ سکتا ہے تو اس کے لیے زیمیداروں کو یہ چاہیے کہ اس کا جو سب سے اہم کام ہے کہ وہ اپنا دھیان رکھیں کہ شام کو کہاں بیٹھتی ہے اگر وہ جدر بیٹھتی ہے پہلا کام تو ہے کہ محفوظ رات کو اس کی ادرا دیں اور نمبر دو یہ ہے کہ اپنے جو سپری وغیرہ ہے اپنی مشینری جو ہے اس کو ریڈی رکھیں تاکہ جس وقت بھی اس کام لاؤ تو ہمارے پاس اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپری بھی موجود ہو ہماری جو مشینری ہے وہ بھی اپریشنل ہو تاکہ اس کو بروقت ہم اچھے طریقے سے کنٹرول کریں پبر شامل کرتے ہیں اوکارا سے بیورو چیپ پہ ٹیم نیوز چودری مجاہد محمود کے مطابق اوکارا انسپیکٹر جنرل اور پولیس پنجاب شویب دستگیر کے احکامات کی روشنی میں شجرکاری مہم کا آواز کر دیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا ہے کہ شجرکاری خوشکوات ما شرطی مستقبل کی زمانت ہے درختوں سے محولیاتی علودگی کا خاتمہ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری صدقہ جاریہ کے طور پر انسان کی افروی زندگی کے لیے آسانیوں کا باعث بھی بن سکتی ہے ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او اوکارا نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ترقی آفتہ اور ترقی پسیر ممالک محولیاتی علودگی سے محفوظ رہنے کے لیے شجرکاری کا سہارہ لے رہی ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس بنجاب شویف دستگید کی طرف سے پولیس دفاتر تھانوں اور چوکیات میں شجرکاری مہم کا آغاز اس لیے بھی مفید ہے کہ یہاں پر آنے والے شہریوں کو درختوں کی گھنی چھاؤں میسر آسکے کسی کا یہ ریپٹیکیٹ کریں گے کسیڈوں میں کھانوں میں تاکہ میکسیمم جو ہمیں پولیس لگائیں گے کفرگر ڈیراغازی خان روڑ چوک کوریشی کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک تسادم موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص موقع پر جہاں باگ جبکہ دوسرا شدید زکمی ہے حادثہ موٹر سائیکل کی تیز ربطاری سے رونگ سائٹ سے آور ٹیٹ کرتے ہوئے پیش آیا حادثے کے بعد کار بے کابو ہو کر اولیٹ گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مزفرگر کی ایمبلینسز کا جائے حادثہ پر بروقت ریسپونس پوری ریسکیو اپریشن جاری کرتے ہوئے حادثے میں ہونے والے زکمی کو موقع پر اپتدائی تبدیم داد پراہم کرنے کے بعد ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپطال مزفرگر منتقل کر دیا گیا ہے حادثے میں کار ڈرائیور معمولی زکمی ہوا جسے موقع پر اپتدائی تبدیم داد پراہم کی گئی حادثے میں جام باگ ہونے والے شخص کی ناش کو ایمبلینسز کے ذریعے لواہیکین کے گھر منتقل کر دیا گیا ہے موسیقی